ان کو تقویت پہنچانے اللہ سے جڑنے کے لیے نماز ہے کہ نماز پہلی امتوں کو دو نماز ہیں ہمیں پانچ پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں ہماری مسجد پہلی امتوں کی ازان کوئی نہیں ہمیں ازان ملی اور ازان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہ آپ نے فرمایا کہ ازان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا حضرت علی فرمایا کرتے تھے کاش میں اللہ کے نبی سے حسن حسین کے لیے مسجد نبی کی ازان مانگ لیتا یہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے اور جنگ قادسیہ میں معزن زخمی ہو گیا تو ازان دینے کے شوق میں سردار آپس میں علج گئے کہ میں دوں گا کہ میں دوں گا پھر قرر اندازی ہوئی جس کا نام نکلے اس نے ازان دی حضرت علی فرمایا کرتے تھے اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا تو میں مسجد نبی کا معزن بننا پسند کرتا کسی کو ازان نہیں ملی ہمیں ازان پہلا معزن بلال بنا پہلا معزن اللہ نے بلال کو یہ عزت عطا فرمائی دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو جنت کی میرے لئے سواری لائی جائے گی میں اس سواری پر بیٹھوں گا تو اس کی جو رسی ہوگی وہ ایسے نیچے گر جائے گی اس رسی کے یعنی اس کی جو لگام ہوتی ہے وہ نیچے گرنے کا مطلب ہے یہ ایسے نیچے گر گئی اب نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ڈرائیونگ میرے نبی نے نہیں کرنی کوئی آنے والا ہے کوئی ڈرائیور آنے والا ہے جو رسی پکڑ کے چلے گا کوئی کوچبان آنے والا ہے جو اس کو پکڑ کے چلے گا رسی کا گرنا ایک انڈیکیشن ہے کہ کوئی نصیب والا اب آئے گا جب آپ کی سواری کھڑی ہوگی یہ رسی نیچے ہے تو آپ سب کی گردنیں ایسے ہوں گی ہون کون سب کیاس کر لے کون 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 اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال کو بلائج بلال بلال تو بلال آپ کی سواری کی لگام پکڑیں گے اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور بلال میرے ساتھ ہوگا میری سواری کے لگام پکڑے ہو جائے تو ہمیں ازان ملی کسی امت کو ازان نے ملی ہمیں پانچ نمازیں ملی کسی امت کو نمازیں نے دو نمازیں ایک فجر کی دو رکعت اثر کی دو رکعت باجمات نہیں ان کو اپنی کتاب یاد نہیں ہمیں قرآن یاد ہے میرے مدرسے میں ایک بچہ اب ماشاءاللہ امریکہ میں وہ پڑھا رہا ہے اس نے تیس دن میں قرآن یاد کیا صبح یاد کرتا تھا شام کو تراوی میں سناتا تھا میرے مدرسے کا بچہ ہے صبح بیٹھ کے مغرب تک پورا ہے سپراہ یاد کر کے اور عشق کو تراوی میں سنا دیتا تھا اللہ نے میں ایسا قرآن دے دیا کہ ایک مہینے میں بھی یاد ہو جاتا ہے تین دن میں بھی ایک بزرگ نے یاد کیا تین دن میں قرآن یاد کیا اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت اطاف فرمائی پڑھنے کے لیے پانچ نمازیں اطاف فرمائی تحجد کی نماز اطاف فرمائی اووابین کی نماز دی اشراک کی نماز دی چاشت کی نماز دی نماز کے کتنے دروازے کھول دی اور میرے نبی کی آخری نصیحت تھی میری عمد نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور اس چودہ صدی میں کوئی موقع ہے نماز چھوڑنے کا تو وہ میرے نبی کے نوازے کی کربلا کا ہے کہ جب ظلم بھی انتہا پر تھا اور مظلوم بھی اپنی آخری حدوں پر تھا اور کائنات نے نہ ایسا ظلم دیکھا نہ ایسے مظلوم دیکھے نہ ایسی پاکیزہ حسیاں دیکھیں ان ایسے درندے دیکھے تو صورت ڈھلا نماز کا وقت ہوا ہے تو آپ نے سبحان اللہ آپ نے زہر سے فرمایا کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے نماز پڑھنی ہے امت کو پیغام دینا ہے کہ یہ کسی حال میں چھوڑنے کا کام نہیں ہے تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا نماز پڑھنے دو انہوں نے کہا نہیں نماز نہیں پڑھنے دیں ہماری تلوار چلے گئے انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ نہیں روکیں گے تلوار چلے گی تو پھر یہ نہیں فرمایا اچھا چلو ٹھیک سے لےو فرمایا اچھا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی پھر انہوں نے جنگ کی اور پہلوں نے نماز پڑھی اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین میرے جگر کے ٹکڑے میرے جنت کے پھول پتہ نہیں کیا کیا تشبیحات دی ہیں میرے نبی نے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین اور پھر نماز نہیں چھوڑی ان کو جنت کی بشارت تو ماں کے دودھ پیتے مل گئی تھی کربلا کی وجہ سے نہیں ملی سرداری ان کو وہ تو ان کے سر کا سہرہ ہے الک ان کو سرداری جنت کے ملی ماں کا دودھ پیتے ہوئے کہ نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین نماز نہیں چھوڑی میرے عزیزو نماز نہیں چھوڑ اللہ کا شکر ہے میں آپ بچوں کو دیکھ مجھے اپنا کالیج کا دور یاد آ رہا ہے ہمارے دور میں ایک نائی مدین صاحب گورمنٹ کالی لاہور میں تبلیغ کے کام کرتے تھے اور وہ اکیلے ہی نماز پڑھتے تھے کوئی نمازی نہیں ہوتا تھا اور کسی لڑکے کی داڑی نہیں تھی کسی لڑکے سوہ سے ایک نائی مدین اب ہر کالیج میں جائے داڑیوں والے بچے نظر آتے ہیں ٹوپیوں والے بچے نظر آتے ہیں کوئی لڑکی کے سر پہ دپٹا نہیں ہوتا تھا کوئی جوکیشن تھی اب لمز جیسی یونیورسٹی میں بھی لڑکیاں پورے برکے میں ہوتی ہیں ہجاب میں ہوتی ہیں نقاب میں ہوتی ہیں جہاں برائی کا گراف اوپر گیا تو نیکی کا بھی اوپر گیا جہاں برائی کا لیول اگر بڑھا ہے موسیقی